دتہ ترے کو ہم نے پہلا گروہ بولا گروہوں کا گروہ بولا کیونکہ کچھ راز ہے اس میں ایک پوری نات پرمپرہ شروعی دتہ ترے سے کن پٹے سنیاسی جن کو بولتے ہیں دتہ ترے سے اگر کوئی بھی آپ چتر دیکھیں دتہ ترے کا ہندوستان میں جب ہم اس طرح کے رشیوں کا چترن کرتے ہیں بڑا سمبولک ہوتا ہے وہ تو آج مجھے لگا اس چتر کے بارے میں بات کرتے ہیں کبھی اگر آپ نے دتہ ترے کا چتر دیکھا ہو اگر نہیں دیکھا تو گوگل کر کے دیکھنا تین چہرے ہیں دتہ ترے کے چار کالے کتے ہمیشہ ان کے ساتھ اور ایک گائے اور ریکلوس سے ہیں وہ وہ اکیلے سے جنگل میں رہتے ہیں ایک رشی ہوئے اتری رشی ان کے پتر ہیں دتہ ترے اور اتری رشی نے بہت سادنا کر کے دتہ ترے کو پایا اپنے پتر کے روپ میں ہے اور بہت خوبصورت کہانی ہے اس کے پیچھے اس کہانی میں نہیں جاتے ہوں بٹ کہا جاتا ہے کہ دتہ ترے برحمہ وشنو مہش تینوں کے کے ایک مشرن ہے all the three trinities came in the form of دتہ ترے اس لئے ان کے تین مکھ ہوئے دتہ ترے کے چلو یہ تو ایک کہانی سی ہے کچھ خاص اس میں symbolic ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا مگر جو آگے symbolism ہے دتہ ترے کے اندر یہ جو تین مکھ ہیں دتہ ترے کے تین چہرے ہیں جس کو برحمہ وشنو مہش کا چہرہ کہا جا سکتا ہے یہ symbolic ہے کہ یہ ایک ایسے گروہ ہوئے جنہوں نے رجس تمہ ستو کو transcend کر لیا گناتیت ہوئے پھر ایک interesting بات آتی ہے دتہ ترے کے بارے میں چار کتے اگر آپ کن پھٹے سنیاسیوں کو آج بھی دیکھو تو وہ آج بھی کالے کتوں کے ساتھ گھومتے ہیں even till today مہراشترا مندی پردیش میں آپ کو دیکھ جائیں گے but always with the black dogs تو یہ چار کتوں کی کیا کہانی ہے مزیدار ہے دیکھو اس پرتوی پہ کتنا freedom دیا ہم نے ان چار dogs کو ہم نے بولا چار ویداز dogs کو ویداز بول رہے ہیں ہم پہ the four dogs are like four ویداز ادبت کیا مطلب ہو اس بات کا مطلب یہ ہوا اس بات کا کہ جیسے کتہ وفادار ہے کسی بھی پرستیتی میں وہ مالک کو چھوڑتا نہیں ایسے ہی وید ایک بار اگر تمہارے ساتھ ان کا سمبند ہو گیا تو کسی بھی پرستی میں تمہیں چھوڑیں گے نہیں وہ they will always be with you which means the gyanah of the vedas once you connect with that it will remain with you forever faithful gyan کام آئے گا جیون میں جیون کے ہر موڑ پہ ویدوں کا وہ gyan تمہارے کام آئے گا faithful like a dog ایسا کہا گیا کسی اور سناتن دھرم کے علاوہ کسی اور میں اگر ایسی بات کی جائے religion میں تو مار کاٹ مجھ جائے بہت یہ سناتن دھرم کی beauty کے ان میں dogs کو بھی اپنا لیا پھر یہ چار dogs یہ چار کالے کتے پرتیق ہوئے چار کال کے بھی چار یگوں کے بھی وہ تریتہ یگ دعا پر یگ اس طرح جو چار یگ ہیں یہ اس کے بھی پرتیق ہوئے تو مانا مطلب یہ ہوا کہ دتہ ترے ان چار یگوں کے بھی پار چلے گئے یا یہ چار یگ بھی اس enlightened ویکتی کے بھی ترہ سما گئے hence the four dogs پھر چار کتوں کا یہ بھی مطلب نکالا گیا the four states of matter matter کی چار ستیاں liquid, solid, gas, plasma تو کہنے کا بھاو یہ ہوا کہ یہ ویکتی اس رشی اس دتترے لارڈ نے اتنی height achieve کی اپنی enlightenment میں کہ matter ان کے ادھین ہو گیا matter کی چاروں states ان کے ادھین ہو گئے he can play with the matter now اور یہ چار کتے اس بات کا پرتیق ہوئے اور یہ خوبصورت ہے اس بات کا پرتیق ہوئے that the tatre moved beyond the four states of consciousness یہ گہرا ہے چار states ہیں consciousness کی تین کو ہم جانتے ہیں ہمارے انوباف میں جاگرت عوستہ جو ابھی ہم ہیں sleeping عوستہ جو شاید ابھی ہم ہیں sopن عوستہ جو شاید ابھی ہم ہیں اور چوتھی تریا جو شاید ابھی ہماری پکڑ میں نہ ہو ایک ایسی استطی جس میں باہر سے دیکھ کے تم اتنے relax ہوگے جیسے آدمی سو رہا ہے but بھیتر سے تم اتنے جاگے ہوگے جیسے بدھ جاگ رہے ہیں جیسے دتہ ترے جاگ رہے ہیں so four states of consciousness ہماری consciousness ان چار ہی پر استطیوں میں ان چار ہی استطیوں میں move کرتی ہے so the four dogs of دتہ تریا یہ چار کتے اس بات کا بھی پرتیق ہیں کہ دتہ ترے has transcended all of this even تریا کے پار جا چکے ہیں یہ کسی اور ہی عدبت استطی میں ہیں وہ کیا استطی ہے ہم نہیں جانتے but he is beyond the four یا ایسا کہو کہ یہ چار ہوں استطیتیاں consciousness کی دتہ ترے کے بھیتر سم آ چکی ہیں کیسے بھی بولا جا سکتا ہے تو اس کو ہم نے بولا fully awakened being fully awakened consciousness dogs symbolic ہیں faithfulness کے dogs symbolic ہیں deep listening کے کسی بھی پریستی میں کہیں دور سے بھی وہ سن سکتا ہے تو دتہ ترے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایسے ہو نا یہ چار کتے اس بات کا پرتیق ہیں سننا سو مجھانا سنتے ہوئے سننا یہ سننا کام آئے گا جیون میں اور پرتیق ہوئے جیسے میں نے پہلے بولا faithfulness مطلب کسی بھی پریستی میں the dog your dog will never leave you تو دتہ ترے کہہ رہے ہیں اسی طرح کسی بھی پریستی میں موکش کا مار مت چھوڑنا زندگی میں بڑی پریستی آئیں گی تمہیں ہلائیں گی تمہیں وچلت کریں گی بٹی مارگ مت چھوڑنا be faithful to this path that's what ڈتہ ترے is saying through these four dogs پھر کتہ پرتیق ہے alertness کا تو ڈتہ ترے بول رہے ہیں alert رہنا ایک دم کیونکہ جس پات پہ تم چلے ہو اس میں تمہیں ایسا ہونا ہوگا ذرا سے ابھی تم جھکے تم نے alertness lose کی تم آیا گوسی اور مایا نے جکڑا تمہیں alert رہنا ایک دم اور کتہ پرتیق ہے focus کا کبھی آپ ball پھینکتے ہو تو اس کو پھر آس پس کچھ نہیں دیکھتا وہ اچھل کے اس ball کی طرف ہی جاتا ہے صرف focus صدتہ ترے کہہ رہے ہیں ان چار کتہوں کے مادیم سے maintain that focus without that focus this path is difficult تو یہ چار کتوں کی کہانی ہیں پھر دتہ ترے کے ساتھ ہے ایک گائے ہمیشہ easy symbolism ہے گائے کا map prakriti پرتھوی کا شروع گائے اور یہ گائیں ہمیشہ دتہ ترے کے ساتھ چل رہی ہیں پرتیق ہے اس بات کا کہ اس رشی نے اتنی height achieve کر لی کہ اب پرکرتی بھی اس کے عدین ہو گئی اب پرکرتی بھی اس سے اپنا shelter مانگ رہی ہے پرکرتی بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے اب پرکرتی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی now this man is also taking care of the پرکرتی